بسم اللہ الرحمن الرحیم حاجم راولہ کورٹ میں آئے ہیں اور یہاں پر ہم مکمہ ڈیپارٹمنٹ کے پاس موجود ہیں گرین کشمیر کا چلت کیونکہ جنگلات سے بھی ہے اور گرینری آزاد کشمیر کی مین پچان ہے اس لحاظ سے ہم نے اس ڈاکومنٹری کی عبدادہ جنگلات سے کرنا چاہیے ہیں اور اس سلوے میں خواجہ ممتاز امند جو کہ اس وقت ناظم ہیں مکمہ ڈی ایف 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 بھی بٹھے ہوئے ہیں ہم انڈونس حائبوں سے مکمہ ڈیپارٹمنٹ کے حوالے سے کچھ گفشپ کریں گے جس کی امپارٹنس بہتے دیں امپارٹنس کے لیے اسلام علیکم جناب بھی بتائیں کہ مکمہ ڈیپارٹمنٹ کا بجٹ ہوتا ہے اور ایک جو نارمل ہمارا بجٹ ہوتا ہے سالانہ جو مستقل سال چلتا رہتا ہے تو یہ دونوں ملاک کے کوئی پیتہالیس کروڑ روپیہ آزاد کشمیر کا ہے تو اس میں سے تقریباً چار سے چھے کروڑ روپیہ جو ہے نا وہ ڈیویلپمنٹ اور نارمل کا ملاک ہے یہ پونچ سرکل میں ہیدھر آتا ہے آپ کے یہ فنڈ ہے یہ ہر سال میں ہو جاتا ہے یا کچھ لیپس ہی بھی جاتے ہیں فنڈ آپ کے نہیں ہمارے پاس تو فنڈز ہمیں ملتے ہی بہت گوہ میں مثلاً اس وقت ہمارا ایک ڈیویلپمنٹ پروجیکٹ ہے آئی سی بی ایم ڈیو واتر شیٹ کا جو ایک ہی ڈیویلپمنٹ پروجیکٹ ہے اس میں جو اس سال کی پی سی ون میں جو تجویز کیا گیا ہے وہ انیس کروڑ روپیہ ہے اور ہمیں اس کے اگنس صرف پانچ کروڑ ملا ہے پورے آزاد کشمیر کے لیے یہ پونچ کے لیے نہیں پورے آزاد کشمیر کے لیے انیس کروڑ روپیہ جو مختص کیا گیا تھا اور اس کے خلاف ہمیں صرف پانچ کروڑ روپیہ ملا ہے تو اس میں بھی جو پانچ کروڑ روپیہ ملا ہے وہ جو سٹاف ہے اس کی ایٹی ٹو ایٹی فائی پرسنٹ اس کی صرف تنہائے ہیں اس میں تو اس کا بھی تقریباً پانچ کروڑ کا دس سیہ پندرہ فیصد جو ہے نا وہ ری فورسٹیشن یا اس کے لیے ہمیں اویلیپل ہوتا ہے سرزلے کے بعد آپ کی جو کارکتگی ہے اس میں کچھ احضافہ ہوا ہے یا اس کی سموتھ لائن میں ہے اس میں جو مختلف واشرز ہیں وہ جنگل کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ وہاں نیچل قدرتی پیداوار جو ہے نا شجرکاری کے علاوہ وہ گروہ کر سکے تو وہ پورے ازاد کشمیر میں کافی سارے رکبے بند کر کے اس کو بند کیا گیا وہاں نیچل ریجنریشن آ رہی ہے تو جہاں تک آرٹیفیشل ریجنریشن کا تعلق ہے اس میں ہمیں بہت کم کیونکہ پیسہ ملتا ہے گورنمنٹ خود کچھ فینانشل قائسیز میں رہتی ہے تو فارسٹ کی پریارٹی بھی اتنی زیادہ بجٹ الوکیشن میں نہیں رہی تو اس ویسے بہت کم پیسے ملتے ہیں یعنی پورے ازاد کشمیر میں پچھلے پانچ سال میں اگر آپ ایورج لگائیں تو ڈیڑھ سے دو ہزار اکڑ رکبے پر شجرکاری کے لیے پیسے ملتے ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی اونٹ کے موں میں زیرائی ہے اس سے کچھ ویزیبل چینج جو ہے وہ لانی بہت مشکل ہے میک میں کے کوئی انکم بھی ہے یا ٹوٹل اس کا جو ڈیپنڈ ہے وہ اینوال جو پی آپ کو جو پی ڈی ایس پی ہے اس پر ہوتا ہے اس پر ہوتا ہے یا آپ نے کوئی انکم بھی ہوتی ہے ہمارے میک میں اگر آپ ازاد کشمیر کے بجٹ پر نظر دلائیں تو یہ ابھی فیفٹی پرسن پلس جو انکم ازاد کشمیر کی اپنی انکم ہے وہ فارس سے ہوتی ہے پچھلے سال پینتیس کروڑ رپیہ جو ہے وہ ازاد کشمیر پورے کا وہ عدف مقرر تھا تو تقریباً تیس کروڑ تبے تک وہ عدف حاصل کیا گیا ہے تو اس وقت بھی تمام جو میک میں ہیں ان میں سرے فارس فارس ڈپارٹمنٹ کا ہے کیونکہ اس میں وہ ایکچور ریونیو جو گورنمنٹ کو دیتے ہیں لوگوں کو جو سبسیڈائز ڈیٹ پر لکٹی دینے کے علاوہ ڈیپو سے تو گورنمنٹ کو انکم بھی دیتے ہیں تو اس وقت بھی سب سے زیادہ انکم جو ہمارا میکمہ ماشاءاللہ دے رہا ہے ایک بات آپ سے پوچھوں گا کہ یہ ایک کلاس کا میکمہ ہے وہ میں نے سنایا کہ اس کو کوئی ڈپارٹمنٹس کا جو انہوں نے ختم کر دی جائے وہ کرپشن کے وجہ سے ختم ہو گیا ہے یہ کیا کیا ہو اس کی وجہ ہے ایک کلاس کے حوالے سے یہ ہے کوئی یہ کارپوریشن تھی ان کا مہن لی جو کام یہ تھا کہ یہ فارس سے چونکہ لکڑی جو تھی رامدہ رائیلٹی دیتے تھے اس کے پاس یہ سیل کرتے تھے تو جو اس میں ملازمین ہیں بڑی تعداد میں ملازمین اس میں موجود ہیں اور اس میں یہ ہوا جی کہ جو اس کے لحاظ سے جو ان کی پاپرمنسی لکڑی وہاں سے نکال نکال کے جو وہ کرتے تھے تو اس لحاظ سے وہ انہوں نے سمجھا کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ ملازمین شاید اس کے لیے فیوریبل نہیں ہیں تو پھر ان کی وہ شاٹ لسٹنگ کر رہے ہیں تو کرپشن کا آسا ہے اس طرح کہ ہمارے پاس تو کوئی خاص ثبوت نہیں ہے کہ کوئی کرپشن ہوئی ہے برحال اس کو تھوڑا سا لیمیٹڈ کر کے وہ چلانے چاہتے ہیں جنرم نظم صاحب ایک بات ہے اور جو شنید میں ہے آپ کو بتاہ خبرات میں بھی آتا رہتا ہے کہ اگر آپ کے سیاسی اثر اور سوح ہے تو آپ جتنا مرضی جنگلات کو کٹائی کر لیں آپ کو مکمہ جنگلات کچھ نہیں کہے گا چونکہ ان کا وہاں تعلق ہوتا ہے اور جتنی بڑی پارٹیاں ہیں جو اور عام آدمی کا جنگل کاٹ لے تو اس کے فریکشن ہو جاتا ہے اصل میں یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور اس کی جنرلی پبلک میں جو ہے وہ مس کونسپشن وہ رہتی ہے میں آپ کو اپنے ان چار ڈسٹکس کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں جو اس میری سرکل میں ہے کہ اس میں کسی کو پلٹیکل بنیاد پر جنگل کاٹنے کی اجازت تو دور کی بات ہے اس کو اگر اس کے خلاف کچھ شکایت آ جاتی ہے یہ میں ویسے تصنع اور بنابت سے قوم نہیں لے رہا حقیقتاً بہت کم کہیں شازو ناظر کہیں سے شکایت آ جاتی ہے کہ کسی سیاسی یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انوارمنٹ ہو لیکن ان جنرل میں اس کو مس کونسپشن کہوں گا کسی سیاسی آدمی کو جنگل کاٹ کے فائدہ دینا کی جو ہے وہ میرے خیال میں بہت کم اگر کوئی شازو ناظر ایسا واقعہ ہو تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن جنرل ہی ہمارے نوٹس میں وہ نہیں آتا اس لیے کہ یہاں ٹھیکے دار کو فائدہ تو تب آپ دیں گے جب کوئی بڑے ٹھیکے چر رہے ہوں جبکہ ہمارے پنچ دوین میں تو کوئی ایسی لیز ہی نہیں ہے کہ جہاں کوئی ٹھیکے دار آئے گا اور جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے تو اس میں سے بعض اوقات چونکہ لوگوں سے ووٹ لینے ہوتے ہیں میں نے تو ایس گنزرویٹر ووٹ تو نہیں لینے ہوتے لوگوں سے ان کے اپنا ایک سنیاریو ہے تو وہ اگر ٹیلی فون آ بھی جائے تو ہم ترخواہ ایسی کی لیتے ہیں کہ ہم ان کو کنونس کریں کہ سر اس نے یہ ڈیمیج کیا ہے اور اس کے لیے کوئی خاص ریعت ممکن نہیں ہے تو اس طرح کا واقعات ہو سکتے ہیں لیکن جنرل جو گریو کہتے ہیں کہ کوئی مداخلت ہو میرے خیال برحال کچھ نہ کچھ ریعتہ دینیو پڑتی ہوگی نہیں کچھ نہ کچھ سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اس کے ساتھ سٹاف کا بہت اوور ریاکشن ہو جائے تو وہ نارمل پہ آ جاتا ہے ادر وائز اس کے خلاف مثل بن جائے اس کو تو ایک نیک دن ڈیسپوز آف ہوتا ہے آج اگر اس کو نہیں ہم پروسیڈ کریں گے تو داس سال کے بعد بھی وہ رہ جائے گا تو اپنی طرف سے یہ کوش ہوتی ہے کہ یہ نو لیکن جنرلی جو گورنمنٹ کے طرف سے پریشر کا جو ہے وہ اس پونش سرکل کی آتا ہے یہ تو یہاں جنگل بہت گم ہے مثلا یہاں انیس فیصد جنگل ہے بنسبت مظفر آباد کے جہاں ساٹھ فیصد تک جنگل ہے تو اس لیے یہاں لوگ جو ہے ان کی اپنی زمینوں میں درخت بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے ایڈمیسٹیٹیو پرابلم رہتے ہیں مثلا لابلا کورٹ کے لوگوں کو خاص طور پر اجازت دی گئے یا کہ آپ سفیدے کے درخت کاٹ کے اپنی زمینوں سے سیال کورٹ میں بیچیں تو اس کو میں ریایت اس لیے نہیں کہتا ہوں یہ تو ان کیسانوں کو ان کی حصلا فضائی ہے تاکہ وہ اور جخر پیدا کریں اور انکم پیدا کریں لیکن کچھ گریو مداخلت جو ہے نا وہ ہمارے ہاں نہیں ہے جا سر یہ ہے کہ سفیدے کے بارے کہ آپ نے بات کی اکثر جب ہم یہاں سے بزرتے ہیں سفیدہ بہت زیادہ ہے یہاں پر اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پانی چوش جاتا ہے اس سے پانی کم نہیں ہوا ہے آپ کے اس ایڈیے میں اس کے یہ بھی پہلے بہت ساری حکومتی فورمز پر وہ جگہ ہو چکا ہے یہ بھی ایک مسکنسپشن میں آتا ہے اس لیے کہ سفیدہ جو ہے نا وہ ہمیں پانی چاہیے اپنی خوراک کے لیے یا جو پینے کی پانی کے لیے کوئی ایسا چشمہ راولہ کوٹ میں ایسا نہیں ہے یا اس کے گرد میں یا باغ میں یا کسی ہو جگہ جو میں سفیدہ لگانے کی وعی سے خوشک ہو گیا ہو سفیدہ چونکہ بہت نیچے سے پانی لیتا ہے زمین سے سو فور تک نیچے سے پانی لیتا ہے وہ پانی ویسے بھی ماری فصلوں کے لیے اویلیبل نہیں ہوتا البتہ اس کے بارے میں ایک وہ ہے کہ جو اس کے جو سیر ہوتے ہیں جو اڑتے رہتے ہیں ان سے الیرجی کی شکیات تھی جو ڈاکٹر نے کسی حد تک کہا کہ یہ ویسے بھی روحی اگر ناک میں چلی جائے جس طرح اس سیلیا کے ساتھ ہوتی ہے تو اس سے الیرجی ہو سکتی ہے تو یہ ہے یہ تو کسی بھی تمام درختوں کے ساتھ کامل ہوئے لیکن سفیدے کے اے سچ پانی کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا فائدہ اس کے یہ ہوتا ہے کہ جو واتر لاگڈ ایریاں ہیں جہاں پانی بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے واتر لاگی ہو جاتی ہے تو وہ کم ہوتی ہے زمین وطر میں آ جاتی ہے تو اے سچ اس کا کوئی پانی پر نہیں اثر ہوتا دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک درخت کار کر سار تو یہ پرسنٹیج کے بھی آپ نے دیکھی ہے یہ ہمارے بھی اس طرح ہو رہا ہے کہ اوبرال آپ تو کوشش کرتے ہیں ایرسال پرانٹیشن کرتے ہیں لیکن یہ کہ جن لوگوں کی زمینیں ہیں ان کو موٹیویٹ نہیں کرتے آپ کے آپ لوگ کی طرح سلگائیں کیا ان کو ایسی یعنی میڈیسنل یا آپ کے جو فروٹ یعنی فروٹ والے پلانٹس ہیں وہ ان کو دیتے نہیں آپ اس کا ایسا کوئی سسلہ نہیں ہے جس طرح مختلف لوگ ہیں جن کی آپ کی زمین ہے مگر ان کو ایسا کو موٹیویشن سسٹم ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ آپ کی زمینیں آباد کریں اس میں پہلی بات جو یہ جو لوگوں کو فروٹ پلانٹس دینا یہ امارے منڈیٹ میں فارس میں نہیں ہے ہم صرف جو ہے نان فروٹ پلانٹس کو دے سکتے ہیں اس وقت بھی اماری نرسری میں یہ جو ان چار ڈسٹک میں جو نرسری ہیں ان میں تقریباً بارہ لاکھ سے زیادہ پودے نرسریز میں موجود ہیں جو ہم لوگوں کو بڑے نامینل ریٹس پر وہ دیتے ہیں جہاں تک یہ ایک کانسپٹ ہے کہ لوگوں میں جنرل ماس اویئرنیس پیدا کی جائے تھو میڈیا اب آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہ اگر ہم ٹی وی چینلز پر لوگوں کو اویئرنیس کر رہے ہیں تو موسٹ افیکٹیو ہے لیکن اتنی کاسٹری ہے کہ اس پر کروڑوں روپے خرچ جاتا ہے تو میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ ایک لیسٹ پریارٹی ہونے کی وجہ سے فارسٹری ایسا چھے لیسٹ پریارٹی ہے تو ہمیں آر ایڈی جو ملازموں کی طرحوں کے لیے پیسے پورے نہیں مر رہے ہیں تو اویئرنیس ایک بڑی کمپین ہے گورنمنٹ کے ہمارے جو سیکٹری جنگلات ہیں ان کے زیر نظر ہے یہ منصوبہ کے کلادہ سے ایک پراجیکٹ بنا کے فارسٹری ایکسٹینشن جو ہے وہ بنایا جائے تاکہ لوگوں کو اس کی اویئرنیس پیدا ہو تو اپنی طرف سے محکمہ کوشش کرتا ہے لیکن یہ جو فارن فنڈنگ کی جو وہ بھی ابھی کافی دقیباً دس سال سے ختم ہو چکی ہے ورلڈ فورڈ پروریم تھا یو این ڈی پی تھا افاد تھا اور اس طرح کے اور انٹرنیشنل انجیوز جو ہیں نا انہوں نے ہمیں پراجیکٹس دیئے یہ جو آپ کو آپ گردر چلے جائیں پلندری کی طرف آپ ادھالی سوجل کی طرف چلے جائیں آپ باغ میں چلے جائیں تو بڑی بڑی کوٹلی میں آپ کو بڑی ماس پلانٹیشنز ملیں گی بلکہ ابھی آپ جہاں سے واپس جب زفرہ باد جائیں گے تو آپ یہ عرجہ پل کے ساتھ دیکھیں گے بہت بڑا پیچ دیویلپ ہوا ہے یہ بھی اس وقت کوئی بارہ سال پہلے وی ایف پی کے مرض سے ہم نے لوگوں کے تعاون سے وہ شروع کیا تھا تو اس طرح کے پیچ دیو اس وقت لگے آج کے دن میں ہمارے پاس کوئی فارن فنڈ نہیں ہے کمیٹمنٹس تو ہوں گی لیکن فارن فنڈ پورے فارس ڈپارمنٹ ازاد کشمیر میں بھی اس وقت کوئی نہیں ہے اپنے ہی وسائل جو اس کے آر ایڈی بہت کام ہیں اس میں سے یہ جو آئی سی بی ایم ڈیو یہ وارٹرشیڈ منیجمنٹ کا پروجیکٹ جو ہے نا وہ پورے آزاد کشمیر میں زیرے کارا اور اس کی آلت یہ ہے کہ انیس کروڑ روپیہ تجویز کیا تھا پانچ کروڑ پورے آزاد کشمیر کے لیے ملا ہے اور اس میں سے بھی اسی فیصد جو ہے وہ تنہائے ہیں تو اس سے یہ ایک میک میں کے پاس ایک لیمیٹیشن ہے تو اللہ کرے گا کہ فنڈ کی صورت ہے البہتر ہونے پر اور یہ جو انٹرنیشنل انسٹیچوشنز ہیں ان سے ہمیں مزید فنڈ ملنے پر یہ جو ہے نا یہ اچھی طریقے سے کام کر سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی پی ایڈی ڈی ڈاکٹر لیول کے بھی لوگ ہیں جو اویرنیس ریزنگ میں ہیں یا انجیور کے ساتھ ساتھ کریں ان کو ان کے ساتھ اٹیج کر سکیں یا ایسا کوئی کنسپٹ ہے جس میں ایوام کے ساتھ آپ انوال ہو سکیں ایوام سے ڈیشنلٹ ہوگا آپ رہ رہے ہیں یعنی ایز مگمہ کام کر رہے ہیں ایسا کوئی کنسپٹ نہیں بن سکا جس میں آپ انجیور کے ساتھ لگ جائیں ان کو اویرنیس دیں یہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا پہلی بات ہوئی ہے کہ پی ایچ ڈیز اور ایم ایسیز جو ہے نا وہ فارس ڈپارڈروں ماشاءاللہ بہت ہیں ہمارے چیف کنزرویٹر جو ہے نا وہ بھی پی ایچ ڈی ہیں آگے ڈی ایف اوز بھی ہمارے کوئی سات آٹھ ہیں جو پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے لیکن پی ایچ ڈی کی شاید اتنی فیلڈ میں ہماری کیونکہ پی ایچ ڈی مین لی جو ہے نا وہ ریسرچ کے لیے بڑی بالائی صدا پر ضرورت ہوتی ہے یہ آپ کی انفرمیشن کے لیے بتا دوں کہ ہمارے رینج افسر سے لے کے کنزرویٹر تک سی سی ایف تک نہ صرف پاکستان میں بلکہ پائر سے بھی ٹرینڈ ہیں جس میں فارسٹری ایکسٹینشن کے کوئی آفیسر ایسر نہیں ہوگا جس نے کم مثل دس کورسز نہ کیوں فارسٹری ایکسٹینشن کے وہ فیلڈ کا تجربہ اس کے پاس نہ ہو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ وہ موجود ہیں اور اس کی وہ کوشش کرتے بھی رہتے ہیں ہمارے جتنے بھی ڈیویلمنٹ پراجیکٹ ہوئی یہ کمیونٹی بیس تھے ایکسٹینشن بیس تھے لوگوں کو اویرنیس پیدا کی لیکن انفرچنیٹلی اس کی کانٹینویٹی نہیں رہ سکی مثلا ایک میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ اب آسپور کے ساتھ ایک گاؤں ہے وہاں ایک آدمی نے ہماری اس اویرنیس کی وجہ سے تقریباً چالیس ہزار پلانٹس تیار کیے ہم نے اسے کہا کہ یہ آپ تیار کریں اس سے آپ کی ایک ایکانوم بہتر ہوگی آپ کو انکم ہوگی جب وہ تیار کر کے فارغ ہوا تو وہ پراجیکٹ ختم ہو گیا ہمیں امید تھی کہ ورڈ بینک پیسے دے گا آگے دوسرا پراجیکٹ شروع ہو گیا تو ان پودو کو ہم لگائیں گے تو پھر یہ ہوا کہ وہ پراجیکٹ آگے کنٹینیو نہیں کر سکا ہمیں کوئی ایڈ نہیں مل سکی اور وہ پودے پلانٹس اس کے وہ سر پر چڑ گئے کسی نے نہیں ہی دے تو جب ایک پریارٹی بن جائے گی اور پی سی ون کے تحت ایک منصوبے کے تحت ہے کہ یہ کام چلے گا تو اس میں بہتری آگی لیکن یہ آپ ریسٹ شور ہیں کہ ازاد کشمیر فارس ڈپارٹمنٹ ہو یا کوئی اور کسی اور صوبے کا بھی ہو اس میں کمپیٹنس کے لیول پر کبھی نہ حکومت کو ادراز ہوا نہ سوال اٹھا نہ پبلک پر نہ کسی بھی سیگمیٹ آف سوسائٹی جو ہے نا سیویل سوسائٹی کے کسی کسی حصے نے کمپیٹنس پر کبھی چاہے وہ ایکسٹینشن کی ہو یا ایک اور ہو ابھی میں دو مہینے پہلے تین مہینے پہلے میں جانب سیکٹی جنگلات کے ساتھ ہم بھٹان گئے ہوئے تھے اسی طرح کانفرسٹینٹ کی میں چائنہ سے بھی میں نے ٹریننگ آصل کی نیپال سے بھی کی تو اس کی کمی نہیں ہے بسیکلی کچھ آن گراؤنڈ پریارٹی ہو گراؤنڈ کو سارٹ پروجیکٹس ہوں جہاں ہم لوگوں کو فائدہ دے سکے تو انشاءاللہ اس کی طرف کچھ کر رہے ہیں تو اللہ بھی درکھ دے اسی کوسٹین کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا جی کہ سوچل فارسٹری کے اپور کے لوگوں سے انٹریکشن کر کے تو اس لحاظ سے بھی کچھ ورک کر رہا ہے دیپارٹمنٹ تو اس میں ہمارے ڈیفرنٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ این آرم بیک پروجیکٹ چلتا رہے جو لوگوں سے انٹریکشن کے بعد کمیونٹی بیس پروجیکٹ تھا وہ بڑا ورک ہوا اس کی طرف پھر بہت زیادہ جو آئیلہ میں پروجیکٹ رہے ہیں پھر وارٹرشنٹ منیجمنٹ کی پروجیکٹ رہے ہیں تو اسی کی وجہ سے یہ ہے یہ جو سپیشلی ڈیسٹرک پونچ ہے یہ دو لاکھ بیس ہزار ایکوڑ جو ہے ٹوٹل لینڈ ایریا ہے اس کا یہ جو میرا ڈویون ہے ڈیون پونچ ہے اس میں تقریبا سیونٹی سیونٹ جو ہے وہ فارسٹ ایریا ہے اس کا تھارٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ فارسٹ لینڈ ایریا ہے ایدر ڈیسٹرک پونچ میں اس وقت اگر ہم دیکھیں تو یہ جو پونچ ڈیون ہے اس میں جو پرائیویٹ جو لینڈز ہیں لوگوں کی اس میں نائٹی پرسنٹ ری کر رہے ہیں اور وہ ڈیو ٹو ایویرنیسہ فارسٹ ڈیپارٹمنٹ ہے جو ان کے ساتھ کلوز لی جو کو آڈنیشن میں جو کام ہوا فارسٹ ڈیپارٹمنٹ کا کمیونٹیز کے ساتھ مل کے اس وقت جو ہے یہ تمام جو فارسٹ فائر ووڈ وغیرہ کے ریکوائر میٹس ہیں میکسیمم لوگ یہ جو اپنی لینڈ سے وہ حاصل کر رہے ہیں اور یہ اس وجہ سے ہوا جی کہ فارسٹ ڈیپارٹمنٹ نے کمیونٹیز کے ساتھ مل کر ایویرنیس جو کیمپین چلی ہیں اس کی وجہ سے لوگوں میں یہ شعور آیا ہے اور اس وقت جو ہے بڑے اچھے طریقے سے یہ لوگ جو اپنی جو لینڈز ہیں ان کے اوپر یہ فارسٹ کے بارے ہیں اور یہ جو لینڈ سلائٹنگ ہے اس کی آپ سے ایک معلومات شیئر کروں گا کہ سابق کا مارے چیف سکتی تھے حالو سلطان صاحب انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ مزہرباد سے اکوالہ تک یہ جو روڈ ہے باہر باہر جب ختم ہوتی ہے اس کو بناتے ہیں انیس سو ساٹھ سے لے کر اس وقت تک اس پر اتنا خرشہ آ چکا ہے کہ اگر دونوں سائٹ سے پختہ دکانوں بھی بنایا جاتی تو وہ ایریا جو انا ڈیویل پہن جاتا اور وہ روڈ بھی بان جاتی تو اس میں انہوں نے ایک 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 چیز کا اضافہ کیا تھا کہ مرکمہ جنگلات اس میں اگر یہاں پودے لگا دیتا تو وہ کمز نے ان کے روٹس ہوتے ہیں اور یہاں بس فائل ریجن اور یہ ایسیوز میں بدا ہوتے اس پر آپ کبھی کوئی ایڈ کبھی کوئی سٹیڈی ازاد کشمیر کا سروے کر کے خود ذاتی طور پر انہوں نے تمام سلائٹز کی ایک ازاد کشمیر کی لسٹ بنائی اور اس وقت انہوں نے ڈونرز کے لیے تقریباً چار عرب روپے کا پروجیکٹ بنا کے بھیجا ہو ہے اور وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ جلدی اس ہی سال میں اس کی منظوری آ جائے گی اور یہ تمام سلائٹز ہم اس کو ڈیل کر لیں گے لیکن آج کی تاریخ کا پچھیں تو اس وقت ہمارے پاس سلائٹ سٹیپیلائزیشن کے لیے لینڈ کنزرویشن کے لیے جو ہمارا منڈیٹ بھی ہے اس کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں ہے دیپارٹمنٹ میں تو پھر ایسی صورت میں لوگ اپنی مد آپ کے طاعت کام کرتے ہیں ہم ان کو اسسسنس تو دے سکتے ہیں ٹیکنیکل ہم ان کو اور جو رینمائی مطلوب وہ دے سکتے ہیں لیکن ایسا چیز کے لیے بڑی ضرورت ہے لیڈ سلائڈنگ ایک بہت بڑے پرابلم ہے اور غریب خاص کا جو رورل جو پاپولیشن اس کا مہن مسئلہ ہے تو اس کو اس کے لیے محکمہ تو اپنے طرف سے میں وہ منظور ہو گیا ہے یہ تو ہم نے اپنے پلاننگ انڈویلپنٹ دیپارٹمنٹ کو دیا اور وہ گورنمنٹ کے سطح پر پرین کر رہے ہیں وہ پوری ازار کشوین میں سڑکوں کی ریپیئر کے لیے جو منصوبہ بنایا اسی کے ساتھ یہ بھی اٹیس ہے تو اس کے لیے ہم پورے امید ہیں کہ وہ ہو جائے گا اس میں یہ جو آپ نے کوسٹن کیا ہے جو ایکسپیٹیز کے لحاظ سے جو فارس ڈیپارٹمنٹ کے جو آفیسرز ہیں تو اس میں ان کے ایکسپیٹیز موجود ہیں لینڈ سٹیبلائزیشن اور یہ جو ایریان کانٹرول میں ایک جو جسہ کاندر ویٹر صاحب نے بات کی ہے کہ پرابلم فانڈز کی ہے پروجیکٹس کی ہے اگر فانڈز اور مل جائیں دیپارٹمنٹ کو تو ایکسپیٹیز کی کوئی کم ہی نہیں ہے اور انشاءاللہ یہ کام فارس ڈیپارٹمنٹ کام کر سکتا ہے یہ خواجہ ممتاز صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جنگلات کے رکبہ کے اسحاب سے قبضہ جو ایک لفظ آتا ہے اور اس حوالے سے آپ کے جو اقتماعات ہیں ان کے حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ رکبہ کہاں ہوتا ہے اور قبضہ کیا چیز ہے سر اس میں ایک ماموس کو اپنی زبان ٹیکنیکل زبان میں نتوڑ کہتے ہیں اور انکوچمنٹ اس کے لیے لا میں لفظ مقرر ہے یہ بہت ساری جگہوں پر انکوچمنٹس ہوئی ہیں اور ابھی میکمت جنگلات نے جو سیٹلمنٹ ہوئی ابھی نائنٹی ٹو نائنٹی تری میں اس میں ایک نیا ریکارڈ بن کے آیا ہے بندوبست میں اس میں ہمارا فارس ڈپارٹمنٹ نے اپنا الہدہ ریکارڈ مرتب کی ہے اس کے لیے عارضلے میں ایک ڈیمارکیشن کا سٹاف موجود ہے اب ہمیں ایک سکیم کے طرح ہم اس میں جو پکا بانڈری پیلرز بھی لگا رہے ہیں لیکن کئی لوگ جو مثلا مہاجرین ہیں مثلا لوکل انفلینشل لوگ تھے جنہوں نے وقت کے ساتھ انکلوچمنٹ کی ہوئی ہے پورے آزاد کشمیر کے جنگل میں اور یہ جو انکلوچمنٹ ہے یہ آج کی نہیں یہ کافی پرانی چلی ابھی رجعان کم ہو گیا اس لیے کہ ابھی وہ بانڈری پیلرز بھی لگ گئے ہیں ابھی عملہ زیادہ ہو گیا نشاندی زیادہ ہو گئی ہے لیکن یہ انکلوچمنٹ جو ہے نا یہ صرف نتوڑ ہے اور اس کو ہم دخل کرتے ہیں ابھی آلیہ تقریباً نیاں ڈیڑھ مہینہ قبل یہاں ہم نے کوئی ساٹھ سال سے قابض تھا بنجلسے میں ایک آدمی اس نے انکلوچ کیا ہوا تھا تو وہ راستے میں چونکہ عدالتیں آ جاتی ہیں پھر مکمہ مال آ جاتا ہے ان کے پاس لوگ اپیلو میں چلے جاتے ہیں تو ساٹھ سال اس کو ہو گئے تھے وہاں اس کے بعد اس کو ہم نے وہاں سے بے دخل کیا پولیس اور انتظامیہ کے تعاون سے تو جتنے بھی لوگ بغیر کسی ملکیت کے اور بغیر کسی وجہ کے جنگل کی لائن کے اندر جو آباد ہوئے ہیں چاہے وہ کوئی کھید بنائیں یا مکان منا لیں ان کو ہم قبضہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے یا ٹیکنیکلی ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے توڑ کیا ہوا ہے تو اس کے خلاف ڈی ایف او کو جو مطلقہ ڈسٹرک کے ڈی ایف او ہوتے ہیں ان کو ورمن نے سالم پاور دیا ہوا ہے کہ وہ اس کو اجیکٹ کر سکتا ہے اس حوالے سے بتائیں کہ آپ نے جو باؤنڈری والز یا لوگوں کے اندر جو قابضین ہیں ان کی آپ کہیں تحشیر کرتے ہیں ان کے لیے اقدامات جو کرتے ہیں اس حوالے سے پبلک اگر جاننا چاہے تو آپ کس طرح عام لوگوں کو ہی بتاتے ہیں کہ یہاں تک یہ انوالمنٹ ہے چونکہ ہم نے دیکھا کہ اوہرحال جنگل کے حوالے سے کوئی پروٹیکشن وال یا پہلے آپ کا ایک تاریں لگانے کا عمل تھا اس میں کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے بہت دور دور تک یہ بھی ایک پبلک میں ایک خیال ہے کہ پورے ازاد کشمیر کی جنگلوں کو ہم جس طرح کسی ملکیت کو چار دیواری بھی لگاتے ہیں اس کے لیے تو اربونی بلکی کھربور پہ ضرورت ہوتے ہیں اور یہ پوری دنیا میں کسی جگہ ممکن نہیں ہے کہ جنگل کو نزدیک کے سارے جنگل کے اردگیرد آپ وہ تاریں لگا دیں اور اس کو اس کی باربندی کر لیں لیکن وہ جس جو آپ فرما رہے ہیں تاروں کا یہ واقعتا تھا وہ جو چند کلوئیر سے جن کو ہم مارترہ کی مداخلت سے بند کرتے ہیں فور نیچر ریجنریشن اس کے اردگیرد یہ پنجاب میں بھی آپ نے جاتے ہوئے دیکھا ہوگا ازاد کشمیر نے ابھی چند جگہوں پر تھا کہ وہ باربڑ وائر فینسنگ کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر مال مغیشی نہ آ جائے جنگل کی عدود کے لیے پکا بونڈری پیلرز بہت بڑے بڑے وہ خاص وقفے تک بنایا جاتے ہیں اور اس کا اندرائی ریکارڈ مال میں بھی ہوتا ہے تو اگر گورنمنٹ چاہے تو اور اس کے لیے تجاویز بھی گورنمنٹ کو دی گئی ہیں کہ اگر ان کو بے دخل کرنا کے لیے کافی سنجیدہ ہو چونکہ یہ پبلک کا ایک پلٹیکل مسئلہ بھی بعض اوقات بن جاتا ہے مثلا اندر پلندری میں ایک جگہ اسلام پورا ہے تو وہاں کافی سارے لوگ تقریباً ساتھ ستر سال سے آباد ہیں وہاں اور اب جا کے ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹ زمین نہیں ہے تو اس کے لیے بے دخلی کا حکم مطلقہ ڈی ایفو نے دیا لیکن پھر اگر لوگ وہ کورٹس میں چلے گئے اور اس طرح پینڈنگ ہوتا ہے چونکہ اس میں خالی میک میں نے نہیں کاروائی کرنی ہوتی میک ما تو اس کا کسٹوڈین ہے باقی جو گورنمنٹ کی ادا ہے جس میں جو دیشری یا دوسرے آ جاتے ہیں اگر ایک بہترین قسم کی کانون سازی کی جائے اور ایک آپریشن کیا جائے یہ ونس فرال یہ ایک ایک کر کے کرنا کافی مشکل ہوتا ہے گورنمنٹ ایک پالیسی بنائے جس جنرل نیاد صاحب کے دور میں ہوا تھا کہ انہوں نے ہر تحصیل میں کمیٹیاں منا دی تھی ریونیو ڈیپارٹمنٹ کی پولیس کی اور فارسٹ کی اور وہ مل کے روزانہ کے بنیاد پر یہ کام کرتے تھے ایسا کیا جائے تو یہ رکباجات میں نوتوڑ سے وہ آزاد ہو سکتے ہیں یہ جنگلات کے حوالے سے سمگلنگ کا ایک لفظ آتا ہے یہ سمگلنگ کی جو ڈیفینیشن ہے آپ کے جنگلات کی روح سے یا قانون کی روح سے اس کے بارے میں بتائیں سمگلنگ اصل پاپولرلی امو اس چیز کو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی ایسی لکڑی کے ساتھ یہ منصوب ہوتا ہے نارمالی لیکن سمگلنگ پچھلے کچھ عرصے سے آپ نے دیکھا ہوگا یہ مظہف آباد سے یا ایدھر ہماری عویلی سے کہ ترے پترہ ایک جڑی ہے وہ سمگل ہو رہی ہے تو کوئی بھی ایسا فارس پروڈکٹ چاہے وہ جڑی ہے چاہے وہ لکڑی ہے جب وہ without any permission اور without lawful authority وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی لے جائے عام عمومی طور پر لوگ اس کو گاڑیوں کے ذریعے لے جائے تو اس کو وہ آم سمگلنگ کہتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ آپ کا جو عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ زمینیں ہماری درخت دھم لگاتے ہیں یا قدرت کی طرف سے ہماری زمینوں کے ساتھ جنگل کی اٹیجمنٹ ہو گئی تو یہ میکمہ جنگلات کہاں سے آ گیا پھر آپ کی اتنی فارس ٹران سے لے کر ڈی اف او صاحبان ٹیک لگزری لائف کوٹھیاں کاریں بنگلے اور یہ اگر تنہائیں دیکھیں تو یہ درمیان میں یہ آمدن اور اخراجات کہیں آپ کے نوٹس میں بھی آتے ہیں کہیں ایسی بات بھی ہے اصل میں یہ بھی کسی من ٹو من ویری کر سکتا ہے لیکن نارملی جو حالت ہے مثلا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں آزاد کشمیر کا اس وقت تقریباً چوتھے نمبر کا سینئر آفیس ہے سینئر ترین آفیس ہے جس کی تیس سال سروس ہے میں آپ آپ اسی کو ویٹنیس منا لیں یہ جو آپ کے پاس بیان ہے کہ میرے ایک آنٹ میں پانچ ہزار رپے ہیں میرے پاس ایک لاکھ ساٹھ ہزار رپے کے پرائز برنڈ ہیں میرے پاس ایک چار مرلے کا مکان ہے اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ میں سرنڈر کرتا ہوں حکومت کو اسی کو بنیاد بنا کر کے وہ کریں لیکن یہ میں ویسے آپ کو فر اگزابل کہہ رہا ہوں کہ آپ کیونکہ مجھ سے انٹرویو لے رہے ہیں اس میں کوئی کالی بیڑھیں آ سکتا ہے وہ بھی اس کو ہم ٹوٹلی رات تو نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ یہ ایتساب بیورو میں جو ایتساب ایکٹ ہے اس میں بھی پہلے چیز ہے کہ اینی ایون ہو لیس بیانڈ اس نون مینز آف انکم تو نون مینز وہی بات آپ نے فرمائی ہے کہ جی نون مینز آف انکم سے باہر جو رہتا ہے تو مجھے کوئی ڈیڑھ لاکھ قریب ترہا وغیرہ معلومنٹس وغیرہ مل جاتے ہیں اور میرا کوئی اور سورس اف انکم نہیں ہے میرا میں ذاتی آپ کو اس لیے کروں کہ یہی تقریباً آلماس سب آفیسر کی ہے ہمارے کئی آفیسر ایسے ہیں جو انہوں نے بینک سے یہ وہ بیک لون وہ دو لاکھ رپیہ لے کے ساڑھے تین لاکھ میں نے پچھلے میں انہیں میں کس دیشل میں گراولا کوٹ کی ختم کی ہے تو دو دیا تھا تین لاکھ باونہ ہزار رپیہ واپس کی ہے تو جن کے پاس اتنی دولتیں کٹھی ہوتی ہیں تو وہ شاید نہیں ہیں لیکن آہ جو ہیں وہ خود ہی اس کی وزارت کر سکتے ہیں یہی سوال ہے کروی انٹی ایفر صاحب سے ایک تو آپ نے یہ جو کوسٹن سمگلنگ کے حوالے سے کیا ہے آہ کوندر وٹر صاحب نے بڑی اس کی پریسائز ڈیفینیشن کی ہے تو سمگلنگ کے حوالے سے یہ ہے کہ پچھلے دو تین دنوں میں دو گاڑیاں ابھی بھی موجود ہیں وہ بالن کی گاڑی ہیں فائر وٹ یعنی فائر وٹ بھی جب وہ ملکی سے برید کریں یا فارسٹ ایریے سے یا خالصہ شاملات گورنمنٹ لینڈ کسی بھی جگہ سے اگر وہ تھرو پراپر چینل اس کی اپروول نہیں لیں گے اس کو کوننی تقاضے پورے نہیں کریں گے تو وہ سمگلنگ میں آتی ہے لاغڑی آٹر سے ایک گاڑی لائی گئی ہے پرسوں ابھی ایک ڈار سے لائی گئی ہے تو اس طرح کے جو بھی آفنسز ہوتے ہیں اس کے اوپور فارسٹ ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ برورت کاروائی کرتا ہے اور بالکل نیاتے مطلبہ اندازنے وہ کر رہا ہے جس طرح سب نے پہلے بریف کیا کہ ہمارا کام ایسا ہے کہ بعض دفعہ کریمنل لوگوں کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں اسلح سے بھی سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن باوجود اس کے جو ہمارے چھوٹے سٹاف سے لے کر اوپر تک یہ سٹاف ہے وہ ارممکن کوش کرتا ہے کہ ایسی چیزوں کو کنٹرل کیا جائے دوسرا یہ ہے جو انکروجمنٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے تو فارٹی سیون سے لے کے تو لوگوں نے جو جنگل کے قریب رہتے تھے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو پونچ فارسٹ بھی ہونا ہے یا سودنودی ہے یہاں جو فارسٹ کی ٹیرم یود ہو رہی ہے خالصہ لینڈ مقبودہ میکمہ جنگلات ہے اور یہ بھی سیٹلمنٹ کے بعد یہ اس کو پہلا جب سیٹلمنٹ ہوئی تھی تو اس کے بعد جنگل کو علاق کیا گیا تھا اور خالصہ لینڈ مقبودہ میکمہ جنگلات جس کے اوپر تھا تو اس کو فارسٹ وہ ڈیکلیئر کیا گیا تھا اب یہ ہے کہ یہ یہاں ہمارے جو فارسٹ ہیں بلکل ان ٹینگل ہیں یہ پرائیویٹ لینڈ کے ساتھ شاملات کے ساتھ اور ساتھ ہی فارسٹ کا ایک ٹکڑا موجود ہوگا ایسے حالات میں یہ ہے کہ یہ ایک تو ہمارے لئے پرابلمز بھی ہیں کہ جنگل بیچ میں ہی موجود ہے جہاں لوگوں کی ملکتی ارازیات ہیں ساتھ دوسری لینڈ بھی ہیں لیکن باوجود اس کے جو نئی کوئی اگر اس میں انکرویجمنٹ ہوتی ہے تو اس پہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ وہاں ریٹین کیا جائے اس کے خلاف سے ہر صورت آپریشن کرنا ہوتا ہے لیکن جو پران ہے جس طرح کونزیور صاحب نے بات کی ہے بہن جسے میں آپریشن ہوا اسی طرح مختلف جگوں پہ ہوتا ہے تو یہ جو دوسرا آپ نے یہ کوسٹن کیا ہے جی کہ لیکن دریز لائف تو جس طرح کونزیور صاحب نے اپنی بھی بات کی ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ فارس ڈیپارٹمنٹ جو کہ فارٹی ٹو پرسنٹ ٹوٹر لینڈ ایریے کا یہ کسٹوڈین ہے اور جس طرح کونزیور صاحب نے بات کی کہ تین آزار اکڑ چار آزار اکڑ کے اوپر ایک فارسٹ گار جو ہے وہ ڈیوٹی دے رہا ہے اور اتنے مشکلات میں اور اتنی ساری چیزیں موجود ہیں اس میں یہ ہے جی کہ فارس ڈیپارٹمنٹ کے پاس انسینٹیوز جو ہیں آفیسر ہیں یا ملازمین ہیں بائی پرومیشن یا ان کے کیریئر کے لحاظ سے میرا خیال ہے اس وقت یہ ایسا ڈیپارٹمنٹ ہے کہ جو آزار کشمیر میں آپ کہہ لیں کہ بالکل اس لحاظ سے یہ موجود سے ہے چونکہ یہ سارے جو آفیسر ہیں یہ پی ایسی کوالیفائی کر کے آتے ہیں وہ سارے فارسٹری ایکسپیٹ میں یہ شمار ہوتے ہیں چونکہ جو بھی فارسٹ آفیسر جہاں آتا ہے تو اس کو وائد انسٹیٹیوٹ ہے پی ایف آئی وہاں سے یہ آہ ٹرینیم کامل کر کے آتے ہیں بی ایسی ای ایم ایسی اور جس طرح انہوں نے بات کی ہے ڈیفرنٹ کورسز میں بھی یہ ایکسپیٹ ہوتے ہیں لیکن اس لحاظ سے ان کا کیریئر وائز دیکھیں تو یہ مایوسی ہے باقی جہاں تک یہ ہے جی کہ یہ لنگدری لائف گورنمنٹ چکے جب ہم سے کام لے تنی ڈیپارٹمنٹ ہے اور کوئی ایسی جو بات ہے کہ جی دریکس چونکہ سامنے جب کٹتا ہے تو دنیا دیکھتی اور کہتی ہے جی دریکس کٹ گیا اور ایسے معاملات ہو گئے ہیں حالانکہ یہ ہے کہ اس لحاظ سے یہ جو ملازمی نے فارسٹ ڈیپارٹمنٹ کے آفیسر ہیں وہ بڑے کمیٹمنٹ اس کے سے قوم کر رہے ہیں اور یہ جو گورنمنٹ کی ایک چیز ہمارے ایسٹس ہمارے حوالے ہیں ہم اس کھل کر اور پورے ملدب ہے اپنی ساری سلائیتوں کو بہت شکریہ ڈیپو چھپا مار ٹیم ڈیوین رولا کوٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو سمگلنگ ہے اور ہی سوالے سے آپ کے جو دمات ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ریڈ پارٹی ڈوین جو ہے اس کا قیام ایک سال قبل لائے گیا ادھر ساری ڈوین میں ہر ایک سر سرکل جو ہمارے تین ہیں ان میں ایک ایک ڈوین چھپا مار ڈوین ہے جس کے انڈر چار چار پانچ پنٹ ڈیسٹرک موجود ہیں تو مختلف حضلہ میں ہمارا یہ کام ہے کہ امرجنسی ریسپانس کی صورت میں کسی جگہ سمگلنگ ہو رہی ہے یا کوئی انتہائی امرجنسی کی جو شکایت ہے اس پہ ہم ریڈ کرتے ہیں مختلف مقامات پہ لکڑی گریفت کرتے ہیں گاڑییں گیرہ پکڑتے ہیں تو یہ ہمارا کام ہے پیچھلے سال میں تقریبا ہم نے کوئی ساڑے دس ہزار فوٹ لکڑی جو ہے وہ سمگلنگ وہ پکڑی ہے تو اس طرح ہم کام کر رہ سکتے ہیں اس مینے میں بھی ابھی ہم نے تقریباً دو چار دن ہوئے ہیں نتھا گلہ کے مقام پہ کچھ نگا ناڑی یا بیلی میں باغ میں دو تین ریڈ کی ہے جس میں دو ڈائی زار فوٹ لکڑی ہم نے پکڑی اور انشاءاللہ جلدی اوڑی ترسیل کی جایی